دشمن اتنا مرعوب ہوا مسواق سے کہ میدان چھوڑ کر بھالا حص و ماتے تھے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لئے وہ رعب جس سے آپ کی مدد کی ہے وہ رعب سنتوں میں رکھ دیا ہے وہ رعب سنتوں میں رکھ دیا اس بات کو میں اس لئے سمجھانا چاہتا تھا کہ یوں طبیعتیں الجی ہوئی ہیں لوگوں کی یوں الجی ہوئی ہیں طبیعتیں لوگوں کی کہ دعوت اور تبلیغ کو کسی مخصوص طریقے کے ساتھ مربوط نہیں کرنا چاہیے کسی مخصوص طریقے کے ساتھ مربوط نہیں کرنا چاہیے اس پر لوگوں کی طبیعتیں الجی ہوئی ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کو کسی مخصوص طریقے کے ساتھ مربوط نہیں کرنا چاہیے حالانکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسننجے کی لائن کی سنت قیامت تک کے لئے بدلے گی نہیں اس طرح آپ کی دعوت کی سنت دی قیامت تک بدلے گی نہیں جس کام کے لئے آپ بھیجے نہیں گئے اس کام کے کرنے کی سنت قیامت تک ثابت ہے جس کام کے لئے بھیجے گئے ہیں جس کام کے لئے بھیجے گئے ہیں وہ طریقہ زمانہ کے اعتبار سے کیسے بدل جائیں گے اس سے یہ تصور کرنا کہ دین کے شعبوں کا انقال ہو رہا ہے نہیں دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام کے تمام شعبے مسنون ہیں تمام شعبے مسنون ہیں اس سے دین کے شعبوں کی تردید نہیں بلکہ اس سنت کا احیاء دین کے تمام شعبوں کے احیاء کے لیے ہیں اس سنت کا احیاء دین کے تمام شعبوں کے احیاء کے لیے ہیں خوب غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دین کی دعوت امت تک پہنچانے کے لیے نقل حق پر ڈالا تھا اس سنت کا اتنا رعب تھا اس سنت کا اس سنت کا اتنا رعب تھا ربیر بن عامر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے بھیجا کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والا کسی بھی ملک و مال اور کسی بھی نظام اغیار سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسی طرف فرمایا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے غیر سے درہ نہیں کرتے اللہ کے غیر سے درہ نہیں کرتے سارا خوف اور ساری کمزوری صرف اس لیے ہے کہ دعوت کی وہ سنت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا صحابہ سے کروایا ہم نے رواجی طریقوں کو اس دین کی بات کے پہنچانے کا متبادل سمجھ لیا دین کی بات کے پہنچانے کا متبادل سمجھ لیا یہ اصل وجہ ہے مسلمان کے معروب ہونے کی ورنہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العزت دین کی دعوت دینے والوں کے دلوں سے اپن غیر کا رعب نکال دیتے ہیں یہ ربی بنا عامل پہنچے پہلی بات تو شہر سے بارے روک دیا گیا کہ آپ کے جو کہنا ہے ہم آپ کی بات پہنچائیں گے بادشاہ تک آپ نہیں آسکتے کہا کہ نہیں ہم براہ حراس بات کریں گے ہم براہ حراس بات کریں گے دعوت وہ ہے جو آدمی خود دعوت دے رب العامل اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ میرے بادشاہ کے درمیان کوئی ذریعہ ہو جا کر بادشاہ سے کہا گیا وہ تفر تیار نہیں کہا کہ آنے دو وہ آگے چلے اس نے کہا کہ سواری بدلو یہ سواری ہمارے شہر میں نہیں چلے گی فرمایا کہ دیکھو میں تو اپنی اسی سواری پر بادشاہ تک جاؤں گا میں سواری نہیں بدلوں گا اس لیے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے سنو بات دھیان سے اگر ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے ان کے طریقوں کو اس لیے اختیار کریں تاکہ وہ لوگ ہماری بات سے متاثر ہو جامیں تو یہ باطل خیال ہے یہ یہ باطل خیال ہے اگر ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے ان کے طریقے اختیار کریں میں جو کہہ رہا ہوں میری بات بہت توجہ سننا میں اس لیے کہہ رہا کہ ایک صاحب نے مشرع دیا کہ اگر اسلام کے دعوت کے لیے ایک چینل ہو جامیں کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس لائن سے متاثر ہوتے ہیں تو جس لائن سے متاثر ہوتے ہیں اگر ان کو اس لائن سے دعوت دی جاوے تو وہ متاثر ہوں گے یہ باطل خیال یہ باطل خیال ہے یہ باطل خیال ہے کیونکہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر پہنچاؤ گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا ہرگز مت سوچو اس بات کو کہ جس طبقے کے اندر بات کے لینے کا مزاج ان لائنوں سے ہے رواجی لائنوں سے ان کو دعوت اس لائن سے پہنچا نہیں جائے تو کیا بتاؤں جب عبد الرحم العوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا امین امینین ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کرتہ بدل لیں اپنا کرتہ بدل لیں آپ کی کرتے پر پیون بہت لگے ہوئے ہیں اور یہ کرتہ بدل لیں اس وقت یہاں ساری فوجیں آپ کے استقبال کریں گی یہاں کا معیار یہاں کا معیار مدینہ کا معیار سے بہت بلند ہے یہاں آپ کا اس طرح داخل ہونا ملک میں کہ جوتے آپ نے پائے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہیں اور موزے اتار کر کندھے پر لٹکائے ہوئے ہیں ننگے سر ہیں سر پر کیوں عبد الرحم کے سر بال سامنے کے حصے پر نہیں تھے تو سورج سمک رہا تھا عبد الرحم کے سر میں اس طرح سے اگر آپ داخل ہوں گے تو ذرا ہمیں شرم آوے گی اس لیے ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک تو آپ ان کے گھوڑے پر سغار ہوں تاکہ وہ آپ کا مزاق نہ بڑھاویں یہ دیکھ کر کہ ہمارے یہاں تو ایسے عمدہ اونچے اونچے ترکی گھوڑے اور یہ خچر پر ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا کہیں گے لو لو یہ تمہارے امیر یہ تمہارے امیر ہے حضور نے فرمایا عبد الرحمان اگر تیرے سوا اس بات کو کوئی اور کہتا اگر تیرے سوا اس بات کو کوئی اور کہتا تو میں کہتا ہے بچارہ نئے آدمی ہے اسلام کی مزاد سے واقف نہیں ہے بچارہ نئے آدمی ہے اسلام کی مزاد سے واقف نہیں ہے اس لئے یہ بات کر رہا جیسے ہی کرتا بدلا ان کی اسرار پر فوراں اندر ہی کیفیت بدل گئی فرمایا میرا وہی کرتا دے دو مجید اس کرتے کے بدلتے ہی اپنی کیفیت بدلی بھی محسوس ہو رہی ہے پھر کہا کہ اچھا تو اتنا تو کر لیجئے کہ اس سواری پر سوار ہو جامے سواری بدلی اسرار کرنے پر تو سواری پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ سنا تو تھا سنا تو وہ تھا کہ شیطان پر شیطان سوار ہوتا ہے آج بیٹھ کر اندازہ ہوا آج بیٹھ کر آج بیٹھ کر اندازہ ہوا اس پر بیٹھتے ہی میرا اندر مجھے کبر محسوس ہوا کیونکہ کبر کے خوف سے وہ گھبر آئے گا اس میں توازہ ہوگی مہینہ یوسف فرماتے تھے اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر بیٹھنے پہ زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے کار کے مقابلے میں گدھے پر بیٹھنے میں زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے میں ساری بات یہ سنجھانے کے لئے عرض کر رہا کہ ہماری سب کی طبیعتیں اس زمانے کے نائے طریقوں سے متاثر ہیں اس لئے ربی بن عامر رضی اللہ تعالی اس پر بھی تیار نہ ہو کہ سواری بدلیں ہم تو اسی پر جائیں گے وہاں بادشاہ نے کہا بادشاہ کے آدموں نے کہا بس یہاں دربار شروع ہو گیا ہے اب آپ اس پر ٹوکو بار باندھیں کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ ساتھ چلے گا مجھے بادشاہ دیکھ اسی پر جانا ہے بادشاہ دیکھ اسی پر جانا ہے ذرہ برابر کوئی تاثر دل میں نہیں ذرہ برابر تاثر نہیں مجھے اسی پر جانا ہے بادشاہ دیکھا گیا کہ وہ تو کہتے ہیں اسی پر کہ اس کو میرے قالینوں پر اسی پر آنے دو روایت میں ہے جیسے یہ قالینوں کے اوپر ٹھٹو کو لے کے چلے وہ اتنے نرم قالین تھے اتنے نرم قالین تھے کہ اس میں ان کی سواری کے پیر دھسنے لگے تو چلا نہ جا گئے چلا نہ جا گئے اپنا نیزہ نکالا سارے قالین کو پھارتے گئے اور زمین کو صاف کرتے گئے اور زمین پر اپنے چھتو کو چلایا بادشاہ سارا منظر بیٹھا دیکھتا رہا اس کی حمد نہیں کہ منا کر دے یا رکوا دے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جب دعوت کی نسبت پر امت تقدین کو پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہوگا اور رواد سے اپنا آپ کو بچاوے گا تو اللہ رب العزت غیروں کا روب دن سے نکال دیں گے اور غیروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بات حصل یہ ہے بات حصل یہ ہے چنانچہ اس کے تخت تک پہنچ گئے وہاں سے اتر کر جب تخت پر بیٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ نیچے رہو نیچے نیچے رہ کر بات کرو ہم اوپر سے بات کریں گے یہ کوئی بات کا طریقہ ہے یہ بھی کوئی یہ بھی کوئی بات کا طریقہ ہے بھائی بات تو آپ میں سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے اور میں بھی انسان آپ بھی انسان آپ کو مجھ سے ملنے میں کیا پریشانی ہے باشا نے کہا اسے تخت پر آنے لگے اسے تخت پر آنے اوپر چھڑ کے بیٹھے ٹٹو کوئی چھوڑا تو بھاگنے لگا ادھر ادھر وہاں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیہ رکھے ہوئے تھے گاؤں تکیہ بڑے بڑے بھاری بھاری تکیہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ان تکیوں سے باننا چاہے چاہت ہو اتنے بڑے تکیہ کہ اس پر کیسے رسی مندے نیزہ نکالا تکیہ گھندے سے پار کیا اس میں سراخ کیا اور اس میں سے رسی پیرو کر ٹٹو کا تکیہ سے باندے یہ کر کے چڑے تخت پر بیٹھ کے بات کوئی بات یہ ہے ہم تم سے تمہارا ملکمال نہیں چاہتے محفظہ فرماتے تھے مسلمان کو غلبہ ہی شرط پر ملے گا مسلمان کو غلبہ ہی اس شرط پر ملے گا کہ غیروں کے ملکمال کا ارادہ نہ ہو غیروں کے ملکمال کا ارادہ نہ ہو غلبہ ہی شرط پر ملے گا اگر تمہارے دل میں غیروں کے ملکمال کا ارادہ ہے تو پھر تمہارے دلوں کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے اور جس قوم کی ہدایت کے جذبے سے مسلمانوں کے دل خالی ہو جائیں ایسے مسلمان مغلوب ہو کر رہیں گے ایسے مسلمان مغلوب ہو کر رہیں گے بیٹھ کر بات کی کہ دیکھو اسلام قبول کر لو جو کس تمہارے پاس ہے رکھو منے پاس ہم تو تمہاری ہدایت اور نجات چاہتے ہیں باشا نے کہا اپنے مزرع سے سرداروں سے کہ اس آدمی نے ہمارے نیچے کے زمین قبضہ لی ہے زیبے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے قبضے میں نہیں اس فقیر کے قبضے میں ہیں لوگوں نے کہا باشا سلامت اس پاگل کی باتوں میں آگئے باشا نے کہا اپنے مزرع سے کہ پاگل یہ نہیں پاگل تم ہو تم دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے تم دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے یہ نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے کہ ہم تمہارے نیچے کے زمین پر قبضہ کر چکے ہیں کسے کہہ رہے ہیں باشا سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے نیچے کے زمین پر قبضہ کر چکے ہیں باشا نے کہا کہ ہمارے ہاتھ سے زمین نکل چکے ہیں مجھے کہے نا پیرتے لگے زمین نکل گئی وہ کہا جاتا ہے خوف کے موقع پر پیرتے لگے زمین نکل گئی میں یہ باتیں اس لئے دوہرہ رہا ہوں کہ ہمارے کام میں اب روادی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ساتھی ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی رائے جو چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلانے کے لئے مروعجہ نظام استعمال کیا جائے ان کی رائے سے کام کرنے والے کافی متاثر ہیں ان کی رائے سے کام کرنے والے کافی متاثر ہیں ہمارے کام کا امتیاز ہی نقل و حرکت ہے ہمارے کام کا امتیاز ہی نقل و حرکت ہے جس طرح کھانا کھانے کی سنت کا کوئی متبادل نہیں اس تنجے میں جو سنت کا طریقہ ہے قیامت تך اس کا کوئی متبادل نہیں اسی طرح دعوت إلى اللہ میں بھی اس کا کوئی متبادل نہیں اس کا کوئی متبادل نہیں